السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وآلہی وآلہی اجمعین اما بعد برادران اسلام ذل حجہ کا پہلا اشرا ہمارے درمیان ہے بلا شبہ یہ ایام نہائیت افضل ترین ایام ہیں صحیح احادیث میں ان ایام کی بڑی فضیلت ہے اللہ رب العالمین کو ان ایام کے عامال صالحہ دوسرے ایام کے عامال سے زیادہ پسند ہیں ایسے موقعوں پر کہ جب کوئی خاص ایام آتے ہیں کوئی رات آئے یا دن آئے یا کوئی خاص موقع آئے تو اس موقع سے سوشل میڈیا پر بہت ساری چیزیں وائرل ہوتی ہیں اور ہم نے پہلے بھی بارہا اس بات کی گزارش کی ہے اپنے تمام احباب سے کہ واتس اپ پر یا یوٹیوب پر جو میسیجز آتے ہیں وہ ان کی تحقیق و تفتیش کر لینی چاہیے ایک میسیج آج کل وائرل ہو رہا ہے واتس اپ پر ہمارے پاس بھی آیا ہے جس میں کچھ باتیں بتائی گئی ہیں اس میں پہلی بات تو ایک لکھی ہے کہ ذلحج کے سات آٹھ نو اور دس تاریخ کو خاص اولاد کے حق میں دعا مانگنی ہے کیونکہ ان دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لئے دعا مانگی تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمائی تھی اولاد کی زندگی صحت مال اور عزت میں برکت کے لئے دعا کرنی ہے اولاد کے اچھے نصیب اور نیک جوڑے کے لئے دعا کرنی ہے ہر ماباپ یہ ضرور کریں دوسری بات جو اس میں کہی گئی ہے وہ ہے حج کے دن یعنی یوم عرفہ کو ساڑھے چار بجے سے ساڑھے پانچ کے درمیان کا وقت قبولیت کا وقت ہے تیسری چیز لکھی ہے کہ چار سو سنتالیس بار اللہم لبیک اکیس بار اول و آخر درود ابراہیمی پھر کوئی بھی جائز دعا کریں انشاءاللہ عزت و جل ضرور پوری ہوگی اس میسج کو حج سے پہلے سب تک پہنچا دیں تاکہ اس مبارک دن میں سب کے دعا قبول ہو یہ ایک میسج وائرل ہو رہا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسے حج سے پہلے پہلے لوگوں تک پہنچائیں نہیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جن صاحب نے بھی یہ میسج تیار کیا ہے انہوں نے اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا ہے نہ قرآن کریم کی کسی آیت کا حوالہ ہے اور نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کا حوالہ ہے نہ کسی صحابی کے قول و فعل کا حوالہ ہے نہ ہی تابعین کے اور نہ ہی ان کے بعد کے ائمہ اور مجتہدین میں سے کسی کے قول کی طرف کوئی اشارہ تک اس میں نہیں ہے کہ یہ بات کس نے بیان کی ہے تو دیکھئے اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ دلائل پر مبنی ہے سنت پر مبنی ہے کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے آپ کے صحابہ اکرام کی طرف سے نہیں ہے خیر القرون میں اس کا وجود نہیں پایا جاتا ایسی کسی بھی بات کو کسی بھی پیغام کو کسی بھی میسج کو دین کا حصہ قرار نہیں دیا جا سکتا یہ سب کی سب چیزیں جو اس میسج میں بیان کی گئی ہیں سب بدعات میں شمار ہوں گی اس میں سے کوئی بھی چیز نہ سنت ہے نہ فرض ہے نہ مستحب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لئے دعا مانگی بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے لیکن کن تاریخوں میں مانگی کس مہینے میں مانگی کس سال میں مانگی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے اور نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں ان تاریخوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ تاریخیں وہ تاریخیں ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لئے دعا مانگی رہ جاتا ہے مسئلہ اولاد کے لئے دعا کرنے کا تو اولاد کے لئے دعا کرنا چاہے وہ حضرات جن کو اولاد نہیں ہے وہ اولاد کے لئے اللہ سے دعا کریں کبھی بھی کریں نہ کوئی دن مخصوص ہے نہ رات مخصوص ہے اللہ یہ کہ کسی دن کے لئے اور کسی رات کے لئے یا دن کے کسی حصے کے لئے اگر حدیث میں یا قرآن کریم میں یہ بات آگئی ہے کہ فلاں دن یا فلاں رات یا دن کا فلاں حصہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے تو ان اوقات میں بلا شبا دعائیں کرنی چاہیے اس میں اولاد کے لئے بھی کریں اس میں مال کے لئے بھی کریں اور دین و دنیا میں سرخروعی کے لئے بھی کریں بھلائی کے لئے بھی کریں اپنے لئے بھی کریں اور دوسرے مسلمانوں کے لئے بھی کریں لیکن جب ایسی کوئی بات نہیں ہے جو اس میسیج میں بتائی گئی ہے تو یہ ایک نیا کام ہے اسی طرح حج کے دن یوم عرافہ کو جس دن حج ادا کیا جاتا ہے فریض حج اس دن جو لوگ اپنے گھر پر ہیں ان کے لئے یہ ہدایت کی جا رہی ہے اس میسیج میں کہ ساڑھے چار بجے سے لے کر ساڑھے پانچ بجے تک کے درمیان قبولیت دعا کا وقت ہے تو میرے بھائیو قبولیت دعا کا وقت میدان عرافات میں ہے میدان عرافات میں جو وقوف ہوتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہے اور بلا شبہ ان حضرات کے لئے جو مہا حاضر ہیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں اس وقت تو بلا شبہ وہ قبولیت کا وقت ہے لیکن ہم جو اپنے اپنے ملک میں ہیں اپنے اپنے گھروں پر ہیں تو یہ وہ فضیلت جو وہاں یوم عرافات کو عرافات میں حاضر حاجیوں کو حاصل ہوتی ہے وہ ہمیں گھر پہ رہتے ہوئے نہیں ہوتی ہے اور اسی طرح چار سو سنتالیس مرتبہ اللہمالبیق پڑھنا یہ کس حدیث میں ہے کس صحابی کا قول ہے کس مجتحد کا فرمان ہے ائمہ اربعہ میں سے چاروں اماموں میں سے کسی نے یہ ہدایت کی ہے تو میرے بھائیو دین سند کی بنیاد پر قبول کیا جاتا ہے دین ایسی نہیں ہے اسی لئے امام مسلم نے اپنے مقدمے میں لکھا ہے صحیح مسلم کے کہ دین جو ہے یہ سند جو ہے یہ دین کی اساس اور بنیاد ہے اگر سند کا احتمام محدثین کے یہاں نہ ہوتا تو جو آدمی جو چاہتا کہہ لیتا یہ بے سند بات ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے اس لئے یہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتی بارال اسی طرح کا یہ میسج ہے ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ایسی باتیں جو دین میں نہیں ہیں انہیں آپ دین بنا کر پیش نہ کریں نہیں تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہی ہوگی اور وہ مرحلہ بہت سخت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے لئے اللہ تعالیٰ آخرت کو آسان فرما دے اور آخرت کی اور دنیا کی تمام تربھلائیاں ہمیں نصیب فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین